بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایڈر کیسے بناتے ہیں فور بیٹ ایڈر اور اس کو پھر ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایڈر کے اندر جو پروپیگیشن ڈیلے کی وجہ سے جو ڈیلے آ جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیری لک اہیڈ ایڈر بنا کر دیکھا کہ کیسے اس پروپیگیشن ڈیلے کو ختم کیا جا سکتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ سبٹریکٹر کیسے بناتے ہیں اور سبٹریکٹر بنانے کے لیے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہم سبٹریکشن کیسے کرتے ہیں ٹوز کمپلیمنٹ کے ذریعے سے یعنی جس نمبر کو سبٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ٹوز کمپلیمنٹ لے لیتے ہیں اور پھر ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح ہم ایڈر ہی کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ ایڈر کا کام ایڈیشن ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے ٹوز کمپلیمنٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور سبٹریکشن کا سائن یوز نہیں کرنا تو یہی کام ہم یہاں پر یوز کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم الگ سے سبٹریکٹر ڈیزائن کریں ہم ایڈر کو یوز کرتے ہیں اور ٹوز کمپلیمنٹ جس کے نمبر کو سبٹریک کرنا ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں ریکال کرتے ہیں ٹوز کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ٹوز کمپلیمنٹ اصل میں جس نمبر کا آپ لینا ہے اس نمبر کا نیگٹیو بن جاتا ہے یعنی اگر آپ نے 7 کا ٹوز کمپلیمنٹ لینا ہے تو ٹوز کمپلیمنٹ 7 is –7 اور کسی بھی نمبر اور اس کے ٹوز کمپلیمنٹ کو جب ایڈ کیا جاتا ہے تو 0 ہوتا ہے یعنی سیون پلس مائنس سیون ایسی سیرو کیسے لیا جاتا ہے ٹوز کمپلیمنٹ ایک آسان طریقہ یہ ہے ونس کمپلیمنٹ لیں اور اس کے اندر ون ایڈ کر دیں بائنری کے اندر بائنری کی بات ہو رہی ہے افکورس ٹوز ونس کمپلیمنٹ سارے بائنری میں ہیں ونس کمپلیمنٹ کیسے لیتے ہیں کسی جس نمبر کا ونس کمپلیمنٹ لینا اس کے سارے بٹس پلیپ کر دیں ایسی کے ایسے بیٹس republik کردیں ایسی اس کے اندر ون ایڈ کر دیں ایسی آپ کو اندر ون ایڈ کریں گے ایک ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسرا طریقہ داریکھت میتھٹس کہ جو نمبر ہے جس کا آپ نے ٹوز کمپلیمنٹ لینا ہے اس کے پہلے نون زیرو نمبر جو ہے وہاں تک اس کو ویسے ہی رہنے نہیں اس کے بعد فلپ کرنے پہلا ون ہے اس کو از ایٹیز رہنے نہیں اس کے بعد فلپ کرنے شروع کرنے زیرو وان زیرو وان اور زیرو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو نمبر بالکل اے جیسے ہیں آپ پہلے ونس کمپلیمنٹ لے کے ون ایٹ کر دیں یا پہلا نون زیرو انٹری یعنی پہلا ون جو ہے اس کو ایسی ٹیز رہنے دیں اور اس کے بعد فلپ کر دیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا سے کرنا ہے اس ٹوز کمپلیمنٹ اگر ہم نے لینا ہے یا ونس کمپلیمنٹ لینا ہے تو اس کو لوجک گیٹس کے ذریعے سے ایمپلیمنٹ کیا سے کرنا ہے ہم ریکال کرتے ہیں ایکسکلوسیو اور گیٹس جس کا یہ سیمبل تھا سا ٹوز کمپلیمنٹ کا آپریٹر تھا اور اس کی کچھ اور آپ پہلے یہ Sache ہوئی ہے اому ہمارے گئے اس پہلے دوppingنا ہے ایکساؤ گا کہ جب کبھی زیرو کو کسی بھی نوم ننسے Trading job加ے parameter ‹ représاوئے ایس اور گائے تو وہی عس damہ کلیوتر آجاتا ہے اگر اے اس کے بعد کیا جاتا ہے تو اس کا ایکسہ کمپلیمنٹ آجاتا ہے اگر ایس تھا تو ایکسہ کم پھارات آجاتا ہا ہے اگر ایکسہ کمپلیمنٹ ہے اس کو ہم 1 کر دیا کریں گے اگر کمبلیمنٹ نہیں لینا اسٹی سے لینا ہے نمبر تو ہم اس کو 0 کر دیا کریں گے تو یہی چیز ہم نے ایکسپلائٹ کرنی ہے اس آگے کے سرکل میں یہ ایک ٹرٹیبل ہے ایکس اور گیٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو ڈیفائن کیا تھا وہ جب انپوٹس سیم ہوتی ہیں تو آٹپٹس زیرو ہوتا ہے اور جب انپوٹٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو آوٹپٹس ون ہوتا ہے ایک اور طریقہ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہی ہے کہ اگر اگر نمبر اف ونز آرڈ ہوں گے تو آؤپٹ ون ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر اف ونز is one ون is odd اوپٹ is one نمبر اف ونز ون zero ایک ہی ون ہے تو آرڈ ایم آؤپٹ ایم یہاں پر دو ہم نے اون اگر دو ہیں نمبر اف ونز تو آؤپٹ زیرو آگر ہے اچھا ایک اور طریقہ سے دیکھیں جس میں میں نے اس کو ہائلائٹ بھی کیا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے بی کو انپوٹ کنسیڈر کر لیں اور اے اس کے ساتھ کا دوسرا نمبر ہے ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک ویریبل ہے اس کو زیرو کر دیا جائے اے کو زیرو کر دیا جائے تو بی جو بھی ہوگا آؤٹپٹ پر وہی ڈسپلی ہوگا اس لیے میں نے کہا کلر ایک جیسا رکھا ہے ایک 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 ا ہیں اور اے کو ون کر دیں look at this اگر ون ہو جائے تو ایکس جو بھی ہو گا اس کا اوپسٹ آئے گا ایکس یعنی بی zero ہے تو اوپٹ پہ ون آئے گا یعنی کمپلیمنٹڈ فارم میں آئے گا یہ ون ہے تو یہاں پر zero آ رہا ہے کمپلیمنٹ کر دیتا ہے in other words اگر ہم ایک xor gate use کریں اس کی input کے اوپر جو بھی input ہم دینا چاہ رہے ہیں دوسری input کو اگر ہم ون کر دیں if b is one تو اوپٹ پہ zero آئے گا if b is zero تو اوپٹ پہ one آئے گا یعنی یہ ایک not gate کے طور پر بھی کام کر رہا ہے اور اگر اس کو zero کر دیں تو as it is آئے گا یعنی اس کی جو inversion ہے وہ ختم ہو جائے گی that's very interesting about xor gate اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے exploit کرنا ہے to make a subtractor using an adder circuit اب دیکھئے ہم نے پہلے کہا تھا اگر ہم نے subtract کرنا ہے تو ہم نے adder کو use کر لینا ہے اور جس کو subtract کرنا ہے اس کو کمپلیمنٹ لے لیں گے ہم کیسے کرتے ہیں یہ full adder ہے جیسے پہل ہم دیکھ سکے ہیں 2 inputs carry 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 control bit ہے اسے ہم کبھی کبھی سب بھی کہتے ہیں یعنی subtraction کا کام کرتی ہے اگر میں اس کو zero رکھوں گا اس input کو میں zero رکھوں گا تو کیا ہوگا یہ addition کرے گا کیسے دیکھتے ہیں اگر میں اس کو zero رکھتا ہوں تو یہاں پر zero appear ہو رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ xor gate ہے xor gate کی جو بھی input آئے گی اگر اس کے ساتھ دوسری input zero ہو تو وہی input as it is نیچے آ جائے گی this will be be not اسی طریقے سے یہاں پر zero آ رہا ہوگا تو یہ b1 as it is نی سے چلا جائے گا ٹھیک ہے this is zero and b2 آ جائے گا and یہاں پھر b3 آ جائے گا کیونکہ یہاں پر zero appear ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں بالکل normal addition والا operator operation ہو رہا ہے a0 b0 میں add ہو جائے گا a1 b1 میں a2 b2 میں اور a3 b3 میں اور simple ہمارے پاس output آ جائے گا اب اگر میں اس کو as a subtractor use کرنا چاہتا ہوں تو تو کیسے کیا جائے گا میں اس سب کی جو signal ہے یا m ہے اس کو one کر دیتا ہوں one کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک xor gate ہے اس کی یہ input جو ہے b0 دوسری والی input یہ invert form میں آئے گی اگر اس کی دوسری input one ہو اگر یہ one دیکھیں یہاں پر بھی one آ رہا ہے یہاں پر بھی one آ رہا ہے یہاں پر بھی one appear ہو رہا ہے سو یہ سارے inverted form میں آ جائیں گے اور inverted form میں آنے کا کیا مطلب ہے this is the one's complement of b ٹھیک ہے b3 دیکھیں ہر bit کو میں نے flip کر دیا b کو b0 کر دیا b1 کو b1 bar کر دیا b2 کو b2 bar اور b3 کو b3 bar یہ ہم نے one's complement لیا ہے لیکن ہمیں تو two's complement چاہیئے تھا two's complement کیسے لیتے ہیں flip کر کے اس کے اندر one add کر دیا اب آپ دیکھیں جب میں نے اس کو one کیا تو یہ والا one یہاں پر بھی appear ہو رہا ہے اور یہ اس کا carry ہے پہلے number کا تو آپ observe کریں کہ یہ دو number اور یہ ایک تیسرا one add ہو رہا ہے سو یہ one is one's complement میں add ہو کے اس کو two's complement بنا دیتا ہے اور جب اس کے اندر a not add ہوتا ہے تو وہ اس کو subtract کر دیتا ہے so actually this is a minus b ٹھیک ہے and this has been done by a plus minus b اور minus b کیا ہے actually یہ ہے two's complement ٹھیک ہے اور two's complement ہم نے کیسے لیا ہے ٹھیک ہے یہ one's complement لیا ہے ہم نے یہاں پہ یہاں پہ and then one add کر دیا اور یہ one is carry کی صورت میں ڈھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے this represents two's complement of b is actually minus of b and when it's being added into one we'll get a minus b so this is very interesting uh circuit in which we are using a an adder to subtract a four bit number so this کو extend بھی کیا جا سکتا ہے جتنے زیادہ آپ full adder لگائیں گے اتنے ہی زیادہ bits کو یہ subtract بھی کر سکے گا تو adder بھی ہے اور subtractor بھی ہے